اسلام علیکم دوستو محمد فیصل اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں ہے برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ محمد طائر خان ہاں جی اسلام علیکم میں اپنے چینل آئیلٹس آف لائف کے ساتھ حاضر ہوں کیسے ہیں فیصل صاحب الحمدللہ آپ سنائیں ٹک ٹاک دعا ہے بھائی جان کیسے چلنا پی ایس ایل پی ایس ایل یا ریویو ہوا ہے بڑے اچھے تگڑے میچز ہوئے جو پچھلے اس سیزن میں اور اس سے پچھلے سیزن میں جو کمپیٹیٹیو کرکٹ ہو رہی تھی اسی طرح کے سارے میچز ہوئے ہیں ہاں بسے بریک کا فائدہ ہو گیا لاور کر اندر ہاں اور ملتان سلطانس کو نقصان ہو گیا خیر بریک بھی اپنی جگہ ہے اس کا فائدہ ہوا اور ان کو ملتان سلطانس کو اس کا نقصان ہوا اب میں بہرحال چونکہ پی ایس ایل اتنے اچھے نوٹ پہ چل رہی ہے لہٰذا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ بولیں کہ ہر بات میں کیڑے نکالنے والا ماملہ ہے لیکن جب یہ جب پی ایس ایل کو روکا گیا تھا اس وقت تک جتنے میچز ہوئے تھے تو ذرا اگر آپ پھر کسی اور پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آئیٹینری اس طرح کی بنائی گئی کہ لاہور کلندر کو کافی سپورٹ ملی ہے اس سے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انڈیو سپورٹ دی گئی ہے لیکن ملی ہے کہ وہ دس میں سے آٹھ میچ لاہور میں کھیلے اور ایک میچ انہوں نے ایسے اسکوائر ٹرنر پہ کھیلا کوئٹا کے خلاف کہ اس پر اگر کوئی ٹیم یعنی فور ایکزامپل لاہور خود بھی پہلے بیٹنگ کرتی تو اور کم سکور پہ آؤٹ ہو جاتی تو دوسری ایننگ میں بھی جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں انہوں نے چیز کری لینا تھا یہ تو ہے تو یہ بہرحال ان چیزوں کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہم بس میچ کو ریو کر لیتے ہیں میں آج کے آپ کو میں آج کے ٹاپیز بتا دیتا ہوں آپ کو پہلے تو ہمیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کی تیسٹ آپ کو بتا ہے تیسٹ ہمیشہ سے ایمپورٹنٹ رہے ہیں تو آئی سی سی چیمپنشپ جو چل رہی ہے اس کے لیے بہت میجر فیصلہ آگیا اس کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز نیوزیلینڈ پہنچ گیا انڈیا آسٹریلیا پہنچ گیا ہے کوویٹ ٹیسٹ ہو چکے ہیں سب نیکی دے آ چکے ہیں دونوں کا ستہائیس نومبر کو ایک دونوں کا ٹی ٹوینٹی ہے ستہائیس نومبر انڈیا کا ڈیا ہے اور ویسٹ انڈیز کا ٹی ٹوینٹی ہے ستہائیس نومبر ٹیک ہے پھر آیا تے پی ایسل کے جو آخری ریمیننگ چار میکشس تھے جن میں سے دو کولیفائر تھے اور ایک جو ہے وہ الیمنٹر تو آپ کر رہے ہیں یا میں سٹارٹ کروں تکریں شروع کرو مجھے سب ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ نے بھی آف ایئر میں یہی کہا کہ جو ایک ایمپیکٹ ہے انٹرنیشنل پلیئرز کا لوکل پلیئر تھوڑے ڈیمنیشٹ ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز میں ان کو حفیظ کے علاوہ حفیظ تو ایج لیس اس وقت ہوئا ہے اس کی جو پاندرہ بھی سنننگ پیچھے ٹی ٹوٹی وہ تو بالکل ہی سبلائن کی سمکی ہے تو اس کے ایک اچھا 50-50 لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی ایلیمنیٹر اور وہ جو پرس کالیفائر تھا کراچی کنگس کا اور اس کا ملتان سلتانس کا وہ بہت ایکسائٹنگ تھا آمیر نے بہت اچھی بولنگ کی لیکن آمیر نے فرینچائز کرگڑ میں بولنگ کی آمیر آمیر کرتو رہے ہیں سب لوگیں میکن میں سمجھتا ہوں جب اس سے دو چار سال فرینچائز کرگڑ گھنی چاہیے باقی دو تین چیزیں ایسی ہے ایسے آپ وہ جو پہلا لاہور کا اندر اور اس کا جو میش تب آپ بشاور ظلمی کا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا لیکن اس میں کچھ چیزیں بہت اچھی پاکستان کے بولرز تو ہر جگہ پر کام کر رہے ہیں اپنا لیکن بیٹسمن اتنے زیادہ رن نہیں بنا پا رہے یہ ہے میرے جنسان میرا اس پوری میرے طرف سے تو یہ ہے بہت اچھی بات یہ ہوئی اور جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کیا تو انگلینڈ نے آگے وہ کہتے ہیں خیر سگالی کے طور پر انہوں نے اپنے میچ افیشل بغیادہ مائیکل گوف جو ہے وہ ٹاپ امپائرز میں آتا ہے میچ افیشل انہوں نے بھیجا اس کے علاوہ جو کومنٹیٹرز ہیں انگلینڈ سے وہ آئے میں ڈومینک کور کلین ویلکنز وغیرہ تو یہ بہت اچھی بات ہے یعنی اس طرح آپس میں ریلیشنشپ بلٹ ہوتا ہے اور میرا جو مین کنسان ہے وہ اس پی ایس ایل سے ریلیٹیڈ وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان کو بیٹنگ پرابلم ہے اور پاکستان کو اگر تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کہہ لیں کہ گروہ کرنا ہے اور سروائیف کرنا ہے تو ان کو اپنا بیٹنگ پرابلم بیٹنگ ایمرجنسی لگا کے دور کرنا پڑے گا اچھا بیٹنگ ایمرجنسی کیسے لگائی سب سے پہلے تو پرابلم کیا ہے سب کو نظر آتا ہے کہ یہ جتنے بھی میچز ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں سوائے ایک محمد حفیظ کے وہ بھی کھیل کھیل کے اتنا ہو گیا ہے اور یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس عمر میں کھیل کے پھر بھی کچھ رن منا رہا ہے ورنہ ہمارے تو بلکل اس ایج میں فارغ ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے تو یہ جو ہمارے ینگ پلیئرز ہیں ان کے اندر یا ینگ کے علاوہ بھی جن کو کھیلتے ہوئے چار پانس سال ہو گئے ان کے اندر یہ فنش کرنے والی کالیٹی کب ڈیولپ ہوگی اچھا زائر سی بات ہے سوال جواب یہ ہے اس کا کہ تب ڈیولپ ہوگی وہ کرتے یہ ہیں کہ کئی ٹیم کو ہم نے دیکھا ہے جیسے سوائے کراچی کو چھوڑ کے کراچی شرجیل اور بابر کے ساتھ اوپن کر رہا ہے باقی کراچی کو چھوڑ کے ہر ٹیم کرتی یہ ہے کہ جو اوپنر بھیجتی ہے اوپر وہ فورن پلیئر ہوتے ہیں اور میڈل آرڈر میں بھی عموماً دو فورن پلیئر ہوتے ہیں تو کئی ٹیم وں کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے چار فورن پلیئر ہوتے ہیں یعنی ان ٹاپ فور کے اندر کسی پاکستانی برٹسمن کی باری نہیں آتی اچھا اب کیا ہوگا اب جب آپ زیادی سی بات ہے اگر ایک ٹیم جو ہے وہ ینگ سٹرز کو چانس دے اور وہ فیل ہو جائیں اور دوسرے اس کی جگہ شین وات سن کو اپن کرا رہے ہو یا رائی روس کو تین پر بھیج رہے ہو تو پھر ہوگا یہ کہ کوئی میچ نہیں رہے گا ایک طرف اگر ینگ سٹر کھلا اور ان کو کھلا دو تاکہ رن منانا ان کا کام ہے اب اس شورٹ کٹ کی اپروچ کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہمارے کبھی بھی ینگ پلئیر وہ اس سچویشن میں پڑھیں گے ہی نہیں کہ ان کو سچویشن سے نکلنا آئے لہٰذا ہوگا کہ انٹرنیشنل میچز میں پر پریشر پڑتا ہے تو وہ یہ کرتے ہیں اور آئندہ بھی یہ کرتے رہیں جو ابھی ہو رہا ہے حل کیا ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی اس کو تائید کیجئے گا بہتری کوئی بات ہو تو بتائیے گا کہ آپ کا یہ اپنا ٹورنمنٹ ہے اس میں آپ کئی لاؤز اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں ایک چیز کمپلسری کر دیں تمام فرنچائز ٹیموں کو کہ جو آپ کا ٹاپ فور ہے اس ٹاپ فور میں آپ نے دو اپنے لوکل پلئیئر کھلانے ہی کھلانے ٹاپ فور اب چاہے وہ اپنر ہو دونوں اپنر ہو چاہے نمبر تین ہو نمبر چار ہو چاہے ایک اپنر ہو ایک نمبر تین ایک نمبر چار میں سے اور اس میں بھی آپ فردر اس کے اوپر رسٹرکشن یہ لگائیں کہ ہر ٹیم جو امرجنگ پلئیئر کھلاتی ہے اگر وہ امرجنگ پلئیئر بولر کھلالی ہے تو کھلائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو ٹاپ فور کے اندر دو پاکستانی کھلانے لازمی ہیں ان میں ایک امرجنگ میٹسمن ضرور جب آپ یہ ساری ٹیم پہ لگا دیں گے تو پھر تو کوئی رہ گا ہی نہیں کہ اسلامباد نے چار اوپر رونکی اور دومینی اور دوسرا ڈیل پورٹ اور ان لوگوں کو بھیج دیا اور کام نمٹا دیا پھر تو یہ ہی ہوگا کہ اوپر ٹاپ فور کے اندر آپ کو دو لوکل پلئیر کھلانے ہی کھلانے اور ان میں ایک امرجنگ کھلانے ہی کھلانے تو ساری ٹیم میں برابر ہو جائیں گے اور یہ لڑکے جب اس سیچویشن میں پڑھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ اس سیچویشن سے نکل نہ میری تو سجیشن یہ ہے کہ اس طرح سے جب تک آپ یہ امرجنسی نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کو فینیشر نہیں ملے ابھی بھی آپ دیکھیں کل کا میچ اگر دیکھیں ملتان اور لہور کا تو اس میں خوش آفریدی کو ینگ سٹر کے لیے رول موڈل بناتے لیکن مجھے اتنی حسی آتی ہے اور اتنا غصہ بھی آتا ہے کہ شاہد آفریدی جو ہے کس طرح بولڈ ہو گئے ہیں بہت اچھی بال اس نے کرائی تھی لیکن بھائی آپ کا اتنا ایکس پیرینس ہے بیس کیا تو ٹیم میں جگہ نہیں حاصل کر سکے منصور امجد ٹائپ کے لوگ بغیر کھیلے یعنی منصور امجد کو ٹیم سے باہر ہوئے ہوئے بھی تیرہ سال ہو گئے اور وہ ابھی بھی تیتس سال گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے آپ کی وجہ سے کئی پلیئرز کوئی لیگ سپنر ٹیم میں نہیں آیا آپ کے جانے کے بعد شاہد آپ کھان آیا ہے تو آپ نے اتنا ٹائم برباد کیا اور اب جس طرح آؤٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو اگر کوئی رول موڈل آپ کو بنائے کہ بھئی آپ نے ہٹنگ کرنی ہے تو آپ دیکھ لیں تو سچویشن تھی جس میں نکال کے جانا تھا اب پہلی گین پر بول لوگ چلے گا وہ تو بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تو پورا ڈیزاستر ہے تو پتہ نہیں کیسی فالوئنگ ہے یار یہ فیس بک کے جہادی خاص طور پر کی بورڈ والے یہ کچھ مجھے لگتا ہے کچھ لائک سوائک کے لیے اور فین فالوئنگ کو کرنے کے لیے لگ دیتے ہیں میں تو انٹرسٹی ہی نہیں ہوتا اس میں کامنٹ کرنے کیونکہ آپ کسی بھی چیز پہ ملت ایسی چیز جس کے بارے میں بات کرنا جانا سمجھتا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی کریئر سٹیٹس گیا ہیں ہاں وہ بول اچھا دو تیس چوبیس سال اس نے دو ٹائپ کر 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 پہلے وہ بیٹنگ اور لاؤنڈر تھے پھر وہ بول لاؤنڈر بن گئے صحیح اس میں انہوں نے کی ٹیم کی اس میں تیس ٹیم کی بھی ٹی 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 مطلب یہ کریئر ہے ملک کے ساتھ مزاق ہے ملک کے ساتھ دھوکہ ہے جو بھی بات ہنڈر برسن صحیح بولر اچھا تھا بول اچھی تھی لیکن دیکھ لیں پہلا جو کالی فائر تھا کراچی کے خلاف وہ دیکھ لیا اپنے ایلیمینیٹر تھا نہیں کالی کریئر ڈیزاستر ہے بلکل کریئر ڈیزاستر ہے مطلب وہ ہی ہے بس ایک خاص طبقہ ہے جن کو ایک اور میں دو چھکے لگتے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بس وہ ہی لوگ پولو کر رہے ہی بات وہ والا پوائنٹ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے کہ آپ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے زہت انٹرنیشنل زہت تر ان کے پاس بولر بیٹس من ہوتے ہیں لیکن وہ بولر کو بولاتے ہیں بولر کو یہاں پر لائے ان سے اپنے بیٹس من کو ریڈی کر بائیں دو بائی جیسی شارج انہوں نے دو ڈیڑھ مہینہ جو انٹرنیشنل مجھے امید ہے ابھی بھی دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیسے چھ چلی دوسرے ملک میں پیسہ دوبائی میں آپ کو پتہ یہ ٹیکس کتنے دینے پڑے ہوں گے گراؤنگ سوگے رکھے پیسے 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 ملتان سلطان برینڈ بھی بنا رہے میں یہ کہتا ہوں آپ تھوڑا سا سبر کریں اور تھوڑا سا فرنچائز کو پاکستان کو اگر لیگ کو بڑا کرنے ایک تو یہ پی سی بی کو ادارہ بنانے جانے چاہیے پی سل پروڈکشن ویلیوز جو ہے نا وہ اسی طرح ہی بڑھے گی کہ آپ پلیئرز کو اس سے زیادہ آپ پلیئر بائی نہیں کر سکتے وہ درافٹنگ سسٹم ختم کر دیں اوپن سیل کریں مارکٹ میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور طرف سے پیسہ ہی پیسہ ہے بھائی میرا تو کہنا یہ ہے باقی ساری باتیں آپ اپنی جگہ رکھیں لیکن یہ بیٹنگ ہے اور اگر ان کو ٹائم ضائع کیے بغیر مسلسل کھلایا جائے تو یہ فینیشر بن سکتے ہیں اور ان لوگوں میں تین نام ٹاپ پر آتے ہیں آزم خان خوشدل شاہ اور دانش عزیز ان تین لڑکوں کو بلکل بھی ضائع نہیں کیا جانا چاہیے ان کو فورا اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے کہ چوتھے پانچ بے چھٹے نمبر پر ان کو باری ملے اور یہ آکے میچ فینش کر جائے یار یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کیونکہ آپ کو اندازہ بہت اچھی طرح ہو گیا ہوگا کہ ابھی جو بیچ میں مینجمنٹ یا جو بھی لوگ رکھے جا رہے ہیں جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں مجھے ڈر یہ لگتا ہے یہ لوگ اپنے ریکارڈ نہ کوئی ہے اس بنا تیاسر شاہ کبھی انہوں نے دو سو کے باد دیکھیں کیا حال کی ہے بلکل مجھے چاہتے ہیں کہ ان کی تین سو تیرہ سی بکٹیں چار سو بکٹیں وہ کوئی نہ توڑ دے کیونکہ ٹیس کریٹ تو اب اتنی رہی نہیں آپ ویسی تین ٹیس کی سیریز دو سی بڑی بات ہے آج کے دور میں لیل خیر اس ٹاپک کو اتنی رکھتے کراچی لاہور کون جیت رہے بھائی میری تو اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو فواد رانہ کی وجہ سے میری خواہش ہے کہ لاہور جی ہاں میں بھی میں بھی لاہور کے ساتھ آمیر شرجیل اور وسیم تین فکسر کراچی کینگز میں کیسے جیتے ہیں اور کیوں جیتے ہیں تیسرا جو ہے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کراچی کے ہیں لیکن میں پہلے بھی کراچی کو سپورٹ نہیں کرتا تھا میں کوئٹا کو سپورٹ کرتا تھا کیونکہ کوئٹا میں زیادہ تر کراچی کی پلیئر سب کو پتا ٹھیک ہے تو اب کراچی کنگز کا معاملہ ایسے ہی ہے جس طرح وہ ہمارے آم طور پر آئس کریم ملتی ہے پستہ آئس کریم جس میں پستہ نہیں ہوتا سپس پستے کا ایک چلگر ڈالاوہ ہوتا ہے تو اسی طرح کراچی کی ٹیم بھی سپورٹ کر کے آگے لائے ہیں تو پھر ایک خواہش یہ آتی ہے کہ ان کو نہیں جیتنا چاہیے لہذا situation ایسی ہو گئی ہے نیوٹرل ماملہ ہو گیا ہے میں اچھا ہونا چاہیے بس میں اچھا ہونا بنے خواہش ہے یہ گلوبل یونٹ بنے جا رہے انشاء اللہ تو میں تو یہ ہوں گا ایک اس پہ چاہیے دیکھ نیوٹرل کو بلکل اس کا گفریز کر رہا تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے چلے چلے اگر اگر ٹپک ہے ہمارا آئی سی 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 بتا دی موسیقی اگر آپ نے 300 پوائنٹ کے لئے میچ کھیلیں یعنی جیسے آپ نے چھے ٹیس سی لیے پانچ ٹیس سی لیے 300 پوائنٹ آپ نے کسی لئے کمپیٹ کر رہے تھے پرسنٹیج پہ نکالی جائے گی جو فرس ٹیکنڈ ٹرڈ ٹھور ٹھوٹھ ٹھیکنڈ تو فائنل کھیلیں گی پاکستان جو ہے چوتھے پوزیشن پر ہے پاکستان اس وقت 76% جو ہے اس کا ریشو ہے پاکستان چونکہ پاکستان نے انگلینڈ سے سیریز ہاری ہے ون زیرو سے لیکن دو ٹیز جو ہیں وہ درو ہو ہوئے تو وہ پاکستان کو ملے آتیس تیس پوائنٹ رو کے مل گئے ہوں گے آتیس تیس پوائنٹ رو کے مل گئے ہیں پاکستان ایک ٹیز جیتا ہے سرلنکا سے ایک بنگلہ دیش سے ہاں جی تو یہ دو ٹیز جیتے ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس ہو گئے اور وہ ساٹھ ایک ساستی ہو گئے اور پاکستان ایک انگلینڈ سے ٹیز میں چھا رہا ہے اور دو اسویلیا سے ٹیز میں چھا رہا ہے تین ٹیز میں چھا رہا ہے پاکستان نے ابھی تک دو سیریز باگستان کی دو نیوزیلینڈ سے ٹیز نے اور دو ایسے سے سے یعنی ساوت ایفریقہ ہے تو سمجھ لیں ایک سو بیس پوائنٹ دو سو چالیس پوائنٹ ہے اگر نیوزیلینڈ پاکستان و ویسٹ انڈیز کو ارادے تا ہی نیوزیلینڈ شیکنڈ پوزیشن پہ دے گا اس وقت پہلی پوزیشن پہ ہے انڈیا دوسری پوزیشن اگر انڈیا ایسٹریلیا اخلاب میس سیریز دو نیس فر سے دیتا ہے تو انڈیا ٹوپ پہ دے گا بیسے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے تھا زمباوے سے تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے کھیلنے کے بجائے تین ٹیسٹ کھیل لیتا زمباوے ابھی ٹیسٹ سٹیٹس میرے خاص سے ان کا ریو نہیں ہوا ہے ابھی بھی ریوکڈ ہے ہاں ریوکڈ ہے بنگلہ سے ایک ٹیسٹ میں چور ہو گیا تو پاکستان کی چانچز ہیں وہ ساٹ پوائنٹ میں نہیں بنگلہ اور سر لنکا سے تین ٹیسٹ کھیلنے تین زمباوے سے کھیلنے پاکستان ٹاپ پہ آ جائے گا پاکستان کی سیریز نہیں ہے نا سر لنکا سے اس ورلڈ ٹیسٹ سیمپنشپ میں اوہ سوری انڈیا سے نہیں ہے اور ویسٹ انڈیس سے نہیں ہے دو سے نہیں ہے پاکستان پھر تو پاکستان جہاں ہے مہی رہے گا یہ پاکستان مشکل ہے نیوزرینڈ سے جیتنا اتنا آسان تھوڑی اور پھر ساؤت افریقہ سے ملک میں ہو سکتا ہے سیریز انگلینڈ نے بارال میں بھی بریکنگ نیوز ہی پڑھ رہا تھا انگلینڈ نے اگلے سال اینڈ تک تین ٹی 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 کی سیریز ڈیلے کر دی اچھا ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس وغیرہ کافی وہ ہیں کنجسٹڈ پانچ سٹیس تین ونڈے اور تین ٹی 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 کھیلنے آنا ہے انگلینڈ کو ہوں انڈیا میں انڈیا میں جنوری جنوری کے آخری ہفتے سے شروع ہی صحیح ٹھیک ہے بھائیہ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ویڈیو کو میرے خیال سے یہی تک رکھیں ساری چیزیں ملتے ہیں کراچی لاہور پھر پوچھ رہا ہوں کون جیس رہا ہے یار میں تو کہہ رہا ہوں ٹائی ہو جائے سوپر آور وہ وہ بھی ٹائی ہو جائے دوسرا سوپر آور وہ بھی ٹائی ہو جائے جو آرگنائزرز ہیں وہ بولیں یار ٹروفی آدھی آدھی لو ہماری جان چھوڑو ہاں بیچ سے کی طرح گارڈ لو ٹروفی ہو لے ہاں اب ہم تھک گئے اب ہم سوپر آور جو اے نا وہ سوپروائز کر کر کے تھک گئے بس اب چلو آدھی آدھی کر لو دیکھتے انشاءاللہ match اچھا ہونے چاہیے دیکھتے انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینلز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور کمنٹس کے ذریعہ ہمیں بتائیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ہاں ایک امپورٹن پوائنٹ ابھی ہم نے ایک نیا سوفیئر جو ہے وہ ٹرائک کی ہے اور اس پہ دیکھئے گا ویڈیو کالٹی کچھ لوگ مجھے میسیج کر رہے تھے کہ وہ اس کالٹی کافی خراب آ رہی آپ لوگوں کی دو چار ویڈیوز تو ہم نے کوئی ایک نیا سوفیئر ٹرائک کیا ہے اس پہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تینکی سو مچ تینجی اللہ حافظ